رضا رومی صاحب آپ کی رائے کیونکہ ڈاکٹر ہما بکائی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ چونکہ میڈل ایسٹ میں امریکہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ کمزور ہو گیا ہے اور باقی قوتیں جو ہے ان کا اثر و سخ بڑھ رہا ہے اور وہ یہ امپریشن دینا چاہتا تھا کہ وہ کمزور نہیں ہے اور اس کے علاوہ دیگر اس کے مقاصد بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک بڑا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے خال میں امریکہ نے ایسا کیوں کیا؟ رضا رومی صاحب دیکھئے دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ابھی کہا گیا کہ سادر ٹرمپ ایک مارکزے کی جو کاروائی ہے اس کا سامنا کر رہے ہیں کانگریس میں ان کا بقاعدہ ٹرائل ہو رہا ہے ان کے اوپر جو الزمات لگے ہیں بے ذابتگیوں کے اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال کے اور جو فورن پاورز کے ساتھ جو ان کے رشتے ہیں ان کے حوالے سے تو وہ اس کا سامنا کر رہے ہیں اس کی اوپر بہت میڈیا میں اسی کا بہت زیادہ زور شور سے جو ہے رپورٹنگ روزانہ کی بیسس پہ ہوتی رہی ہے اور اگرچہ کہ وہ کانگریس میں تو ان کے خلاف وہ تحریک مواغذہ ہو جائے گا لیکن سینٹ میں وہ بچ جائیں گے لیکن اس کے باوجود یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کیونکہ یہ سال الیکشن کا سال ہے اور انہوں نے الیکشن کی طرف بڑھنا ہے ٹرمپ نے اور یہ جو ہوتی ہے جنگ چھیڑنا یا فوراں کاروائی کرنا یہ ایک کلاسک حربہ ہوتا ہے جب آپ توجہ عوام کی جو ہے ہٹا کر کسی اور جانب لے جاتے ہیں دوسری بات یہاں پر اہم یہ ہے کہ امریکہ پہ ویسے بھی جنگی جنون ہمیشہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ بہت بڑی بڑی لوبیز جو ہیں وہ کمپنیز اور کورپوریشنز جو اسلحہ بناتی ہیں بیچتی ہیں سامان مغیہ کرتی ہیں ان کے ہمیشہ سے ایک خواہش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی جنگ چھڑی رہے اور اس کے بہانے وہ پروفٹ بناتے رہے اور معیشت کے بھی بدقسمتی سے اس کا اثر ہوتا ہے اچھا اثر ہوتا ہے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن سچ ہے کہ جتنی چیزیں بنتی ہیں بکتی ہیں پیسے ملتے ہیں نوکریاں بنتی ہیں تو وہ ایک طرح سے الیکشن کے سال میں وہ اچھا ہوتا ہے لیکن سب سے بڑھ کر یہاں پر یہ مت بھولیے جو کہ ابھی تک ذکر نہیں ہوا کہ امریکہ کا سعودی عربیہ کے ساتھ جو بڑا گہرا الائنس ہے اور جس کا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کا مظہر کئی بار ہم دیکھ چکے ہیں تو اس میں اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے ہوا یوں ہے کہ اراک کی جنگ سے جو کہ امریکہ کی میں سمجھتا ہوں کہ حالیہ تاریخ میں سب سے فاش غلطی تھی اس کے نتیجے میں انہوں نے ایران کو مزید مضبوط کر دیا جب کی ریاست جو ہے وہ ڈیسی میٹ ہوئی اور اس کے بعد جو نئی وہاں پر گورنمنٹ اور ریاست ابھی تخلیق میں آ رہی ہے وہ پرو ایران ہے اور اسی طرح ایران کا جو اثر ہے دائرہ کار جو ہے وہ کہیں آگے تک پہنچ گیا یمن میں بھی جو جھگڑا ہو رہا ہے وہ بھی اسی پروکسی وارفیر کے تحت ہو رہا ہے تو اس میں یہ ایک بہت بڑا اینگل ہے کیونکہ جو ہے سادر ٹرم کی جو پولیسی تھی ایران کے بارے میں اس کا تو وہ ذکر ہمیشہ کر چکے ہیں لیکن وہ اس حد تک جائیں گے کہ وہ ایک سوورن ملک کے ٹاپ جنرل کو اس طرح اسیسنیٹ کر دیں گے یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے اور اس کے مضبعات سے شاید ابھی امریکہ اور اس کے پولیسی ساز لوگ بھی واقف نہیں